موسیقی یوریا یا ڈی اے پی چاہیے تو ادھر برمی کمپوس کی گنبتہ پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں ساتھی رمن سنگھ نے دھان کے بقایا بونس کا بھی بھکتان کرنے کی مانگ بی جے پی کانگریس سے کر رہی ہے یہ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ کانگریس کہتی رہی کہ رمن سنگھ نے دو سال کے دھان کا بونس نہیں دیا بادا کلافی کی اپنے گوشنا پتر میں لکھ کر کے دے دیا کہ ہم آئیں گے تو ستہ میں تو آپ کو ترند دو سال کا دھان کا بونس دیں گے اب وہ بھی نہیں دیا ہے برمی کمپوس کھریدنے کا کمپلشن لگا دیا ہے کانگریس نے پوری استحتی کے لیے کیندر سرکار کو ذمہ دار ٹھہرا دیا اور بی جے پی کو کسان ویرودھی بتا دیا تو کسانوں پر ہو رہا ہے وار پر وار اب کون ہے کسانوں کے ساتھ وپکش یا سرکار اسی پر کریں گے آج آپ کی بات تو سب سے پہلے کسانوں کو لے کر کے جس آندولن کے بعد کس طرح سے سیاسی پارہ گرما گیا ہے بی جے پی اور کانگریس کیسے ایک دوسرے پر حملہ بڑھ رہے یہ سن لیتے ہیں اس پردیس کا دربھاگ یہ ہے کہ جو لوگ خود کو کسانوں کی سرکار اور خود کو کسانوں کا مسیحہ بتاتے تھے وہ ملاوٹ خور اور منافع خور ویپاری کی بھومیقہ میں یہاں پر آ چکی ہیں نقلی خات یہاں پر کسانوں کو دھمایا جا رہا ہے دو روپے کلوں میں گوبر لیا جا رہا ہے ورمی کمپوش کے نام سے راکھڑ ملا ہوا مٹی ملا ہوا ان کو خات دیا جا رہا ہے تو اس پرکار کی چیزوں کو بلکل بھی ہم سویکار نہیں کریں گے اور اس کی انمارتہ کو سماپت کیا جائے کسان خود اپنے گھروہ میں خات کا اتپادن کرتا ہے اس لئے اس کی انمارتہ کو لے کر سماپتی کو لے کر بھارتی جانتہ پارٹی کسان مورچا یہاں پر سہکاری سمیتی میں آیا ہے بھارتی جانتہ پارٹی کو بھاسٹوں میں بھروک کرنا ہے تو کندھ سکار کا بھی اتپادن کرتے ہیں جاکہ موڈی جی کے بملے کے سامنے بھروک پڑا سکتے ہیں آچھتی جوڑ کے لیے خاتوں مانا تو اس میں موڈی سکار نے پچاس پردی کی کٹوٹی کیا تھا خجیب کے سامنے مکہ منتر سی بھوپیش وغیل نے کسانوں سے اپیل کیا تھا کہ وہ روپ کی کمی ہونے پر بیکل پر خال کا اپیوک کرتے ہیں تو بی جی پی اور کانگریس کیا کہتے ہیں یہ تو آپ نے سن لیا لیکن کسان نتاؤں کا کیا کہنا ہے کیا وہ سوچتے ہیں کون بی جی پی ان کے ساتھ ہے یا پھر کانگریس یہ بھی سنیے اور آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے نیوز ٹنٹی فور مدھ پردیش چھتیسگڑ کے آج کے سوال ہمارے سوال آپ کو دکھاتے ہیں جو کی جڑے ہوئے ہیں سیدھے کسانوں سے کسان پریشان بیڈے پی کانگریس میں سیاسی گھماسان دورمی کمپوس خریدنا کیوں ہے ضروری سرکاری یوجنا بنی کسانوں کی مجبوری یہ ویکلپک ہونا چاہیے بقائے بونس کا وعدہ نبھائے سرکار کانگریس نے کیا بیڈے پی پر کسان ویرودھی ہونے کا وار چھتیسگڑ میں انداتا پر آر پار کون بڑا ہٹیشی ویپکش یا سرکار دونوں کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو کسانوں کے لیے لڑ رہے ہیں کسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑ گئے ہیں سیدھے تعریف کرا دیتا ہوں آپ کا اپنے مہمانوں سے ہمارے ساتھ آج کانگریس سے ورش نیتا رام ویلاس ساہو جڑے ہوئے ہیں ساہو جی بہت سواغت کرتا ہوں آپ کا نیوز ٹونٹی فور مدھپردیش چھتیسگڑ پر بیڈے پی سے ورش نیتا اشوک بجاج جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اشوک جی آپ کا بھی بہت بہت سواغت کرتے ہیں ہمارے اس خاص ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ ورش پترکار رام افتار تیواری جی جڑے ہوئے ہیں رام افتار تیواری جی آپ کا سواغت ہے اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پارسنات ساہو کسان نیتا پارسنات جی آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہمارے اس خاص ڈیبیٹ شو میں سب سے پہلے میں آتا ہوں اشوک بجاج جی کیا آپتی ہے اگر ورمی کمپوسٹ جو خاد بنائی جا رہی ہے وہ اسے بیچا جا رہا ہے اور وہ بھی دو سے تین بوری لینے کو کہا جا رہا ہے تو کتنے روپے کی ایک بوری ہو اور کیا دکھتیں کیا ہے سر اس کو لے کر نہیں ہم کو ورمی کمپوسٹ سے مصرہ جی کوئی آپتی نہیں ہے جی لیکن جو سوسائٹیوں میں ابھی گوداموں میں جو ڈمپ کیا گیا ہے جو وطرن کے لیے وطرن کیا جا رہا ہے وہ واسطوں میں ورمی کمپوسٹ رہی نہیں وہ تو گوبر کا سکھا ہوا برادہ ہے اس میں مٹی ملا دیا گیا ہے اور اس کو دس روپیہ کلوں میں لینے کے لیے بات دکھیا جا رہا ہے ہم ورمی کمپوسٹ ہوتا تو ہم کتنے آپتی نہیں کرتے لیکن ہماری آپتی اس بات کی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کرج لینے والے بیقتی کو یہ مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس کو کرج ملیں گے ہماری تیسری آپتی اس بات کی ہے کہ سوسائٹیوں نے جو اس کا وطرن کر رہی ہیں انہوں نے ساسن کے پاس یا ساسن کے ایجنسی کے پاس ڈیمانڈ بھیجائی نہیں ہم کو ورمی کمپوسٹ چاہیے وہ کسانوں کی ڈیمانڈ کے ادھار پر وہ مارفیٹ کو ڈیمانڈ بھیجتی ہے اور مارفیٹ اس کے آپ بردی کرتی ہے لیکن بینا ڈیمانڈ کے ساسن کا پتر آپ دیکھ لیجئے اس میں یہ صاف صاف ہے کہ تین بوری کمپوسٹ آپ کو پرتی اکڑ دینا پڑے گا یعنی دس اکڑ کا کوئی جوتندار کسان ہے تو نو ہجار روپیے کا یہ جو تتھا کثیت امانک برمی کمپوسٹ ہے یہ لینے کے لیے انہیں بات دیکھیا جا رہا ہے تو یہ سراسر کسانوں کو ہلاکان کرنے کے لیے اور ساڑھے تین سال سے لگا تر ہلاکان ہی ہو رہے کسانیاں کسان کو سکھ کیا مل رہا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے تو ہماری آپ پتی یہی ہے کہ جبردستی نہ کیا جائے بات دھنیا کیا جائے سرکار پروساہیت کرے جیوی کھیتے کے لیے پروساہیت کرے ہم آگے آئیں گے ٹھیک ٹھیک ہے ساہو جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ اگر خات بیچ رہے ہیں اور ورمی کمپوسٹ بیچ رہے ہیں تو میں تو دیکھتا ہوں کہ ورمی کمپوسٹ بیچ کر کے تو کئی کمپنیاں منافق ہمارے علاقوں کروڑوں کا اور آپ ایسا ورمی کمپوسٹ بنا رہے ہیں جس کو کوئی خریدنے کو تیار نہیں بینہ ڈیمانڈ کے جبرستی کہا رہے ہیں کہ نہیں لینا ہی پڑے گا کمپلسن لگا رہے ہیں تو سر یہ جو کمپلسن ہے نا یہ منشاہ پر سوال کھڑا کرتا ہے آپ ورمی کمپوسٹ بنا کے بیچ رہے ہیں کسانوں کو مہیا کر آ رہے ہیں اس کی کوئلٹی اچھے ہوگی تو لائن لگا کے خریدیں گے خود آپ سے کہیں گے تین بوری کیوں ہم کو تیس بوری دیجئے تو آپ کو کہیں پر لگتا نہیں کہ کچھ چوک ہو رہی کہیں ہی صدار کر لینا چاہیے کوئلٹی میں اگر آپ لا جن نیو چینل میں ٹونٹی فور بھولایا آپ لا بہت 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 تک رہا تھا جی میں یہی بتانا چاہا تھا ہمار بھارتی جندہ پارٹی ساتھی من کوالٹی اوپر آروپ لگا تھے ہم کہا تھا بھئی یہ کام ہمار بھرمان کے کانگریس من کے ہمار تو جاگروکتہ بھائیلا آتن کیا آپ سب جاگروک ہو ہمار پورا را پرمپرہ جن ہے وہ ختم ہو گریس وہ سب پرمپرہ لن اروہ گھروہ باری اور گو دھن نیا یوجنک مادھم سے منل جاری کریں ہم کہا تھا کہ ہمار جن خات کے کوالٹی ہے تو یہ ہمانے تو جاگروکتہ بھائیلا کام کریں آپ من دیکھاؤ کوالٹی ٹھیک نہیں ہے تو اولا نردیشت کراؤ کہ یہ کوالٹی لچھا بناو اگر کام نہیں کرتے تو وہ کر سکایت جن پر میں سارسن میں پرسارسن میں آپ کرو بھائی تو ہمان جن اگر بادلہ نہیں مانتے کوالٹی اس طرح ہن خات بناو تھے کوئی سمو آلے من کوئی گوٹھا آلے من تو اگر اوپر ہمان کاروہی کرے بات تھی آ رہا ہوں میں ہمار ساتھی ملے پوچھنا چاہا تھا ہوں بھارتی جنت پارٹی کے اے من کی تھے کیوں میں مٹک مات رہے تو میں آپ بتایا تھا گاؤ آمت آمان گاؤ دھن جن ہے وہ ہاں کوئی لینٹر میں گوبر نہیں کرے وہ کرتے تو دھرتیم کرتے اور مٹیم کرتے اور کہیں 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 مٹی کے ماتروں میں پیدا ہو تھے مٹی اٹھتے جب گوبر اٹھا تھا تھا تو کچھ ماتروں میں مٹی کری تھے اور ہمار خاد میں کہیں کہیں وہ رہی تھے تو یہ من بینہ مطلب کے عروب لگا تھے مٹی ملاک بیچا تھے تو مٹی تو آٹومیٹک آ تھے بھائی جہاں گوبر اٹھ پنے لیکن ساہو جی جاغبتہ پھیلا رہے ہیں آپ اچھی بات ہے ساہو جی لیکن کمپلشن کیوں ڈال رہے ہیں آپ آپ جاغبتہ پھیلائیے پر آپ یہ ضروری کیوں کر رہے ہیں مجھے بتائیے یہ تو کوئی ضروری نہیں کر سکتا نا جو کرج لے رہا کسان کہ آپ ہم سے کرج بھی لیجی ہو پھر ہم سے یہ سامان بھی خریدی یہ تو تھوڑا سے جائز نہیں لگ رہا نہیں کسان سوپرینڈرس کھریدہ سوپرینڈرس کھریدہ تھے سوپرینڈرس سرکار لگتہ حرمان کریں آپ نے کہا ہے خاد دیں گے ہی نہیں جب تک یہ تھی نہیں 50% 50% خاد ہم لگتے ہیں ہم کسان ہم کسان لگا تھا نا بھائی کہ ہم لگ کینڈرس سے بھوی سے ہم خاد ملنے والا نہیں ہے اور یہ جن جیوک خاد بنا تھے یوں ہمار پاس ایک ستمیتی سٹاک ہے آپ مانے لگ کم سے کم اٹھا لاؤ لیکن ہمار دونوں طرف سے ونجیت ہو جب ہو تو کسان سوپرینڈرس سے ہمار یہ جیوک خاد لےوا تھے اور جن ہمار کینڈرس سے آتھ ہے جت کا خاد جت کا مانگ کر رہا تھے وہ خاد کے یوریا ڈی ای پی کے ہمار پاس وہ ات کا خاد نہیں ہے آرہے خاد ہمار دے پاوا تھا تو آپ یوں خاد لے لے لو تو ہمار کسانی ہے بہت اچھا ہو جائے کعبر میں کسان کانگریز نیتک ساتھ ساتھ میں کسان کے لیکا ہو اور تین سو گائک پالا لے میں خودے کر رہا تھا تو میں خاد بنا کے اور کسان ملک کچھ پیکٹ لے میں مکتم دےوا تھا کہ آپ منیل ڈال کے دیکھاؤ اور میں سرم ڈال تھا تو قوالیٹی کا انتر ہوگا نا ساہو جی آپ کے ہاں جو خاد بن رہی ہوگی اس کی قوالیٹی اور جو کسانوں تک دوسری خاد مانچ رہی میں ہمار ساتھی ملک کہا تھا بھارتی جندہ پارٹک ٹھیک ہے میں آؤں گا آپ کے پاس میں بھارتی جندہ پارٹک ساتھی ملک ہاتھ ہوں بھئی آپ ساتھ دو آپ دیکھاؤ اچھا قوالیٹی خاد بنو آپ کھڑے ہو خاد بنو رامتہ اور تیواری جی مجھے بتائیے سر میں اچھا تیواری جی کے پاس آؤں اس سے پہلے ایک کسان نیتا سے بھی بات کر لیتا ہوں پارسنا ساہو جی کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا واقعی میں یہ جو خاد زبردستی دی جا رہی ہے یہ زبردستی نہیں ہونا چاہیے جس کو ضرورت ہوگی وہ خود آ کے لے گا آپ بی اے پی اور یوریا کے لیے بھی دیکھیں وہاں تو لوگوں کا سر پھوڑ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں خاد نہیں دے رہے ہیں وہاں مارا ماری اتنی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے اس سے پروڈکشن بڑھے گا اور یہاں پر جو ہے زبردستی آپ کو ایک نکالنا پڑا رہا ہے وہاں ڈیمانڈی نہیں جا رہی ہے تو جس چیز کے ڈیمانڈ نہیں ہے اسے زبردستی کسانوں کو دینا بیچنا دینا بھی نہیں بیچنا وہاں آپ کو ٹھیک لگتا ہے کیا مجھے اس لیے ٹھیک لگتا ہے آج جمین کو اس کی ابردستی بنائے رکھنے کے لیے اپنے بھی خار کی اور آنا جروعی ہے اٹھی ہاتھ میں دیکھئے لوگ چاہ نہیں پیتے تھے اس کو پھلایا گیا لوگ سراب نہیں پیتے تھے اس کو پھلایا گیا کینٹو ابھی اس کو عادت ڈالنا ہی پڑے گا میں تو کسانوں سے نیویدان کرتا ہوں کیوں وہ راجنیتی سے پرے ہٹ کر اپنی جمین کو بچائے رکھنے کے لیے سب آناچ پیدا کرنے کے لیے بریانورن کو سرکشن کو بچائے رکھنے کے لیے اور لاغت کی کمی کے لیے ورمی کمپوسٹ ہے اس کو جروری ہے یہ چھتیز گھر پاسن بھلے ابھی شروع کیا ہے کن تو اس سے پہلے بھی چھتیز گھر کے کسان بھارت کی کسان کئی کسان ہیں میں نام بتا سکتا ہوں جو جیویدھے تھی کر کے اپنے اچھی اپرٹ کراپتے ہیں ساہو جی آپ غلط لے رہے ہیں سوال ساہو جی دیکھیں ورمی کمپوسٹ کی بات نہیں ہے صاحب طور پر کہا گیا ہے بی جے پی کے نیتاؤں کی طرف سے کہ جو خراب کالیٹی کی ورمی کمپوسٹ بن رہی ہے اس کا ویرود ہے ورمی کمپوسٹ سے کوئی دکت نہیں ہے مر چناؤتی کے ساتھ میڈیا سہید سبھی نیتاؤ خواہ مندریس کرتا ہوں میرے گرام میں آتے دیکھ لے میں کئی گو تھان میں گیا ہوں وہاں ملاوت کا کوئی گنجائش نہیں رہتا ٹھیک ہے ابھی رانفل آپ پاسوان کا رہتے ہیں جو مٹی بھی اڑتا ہے وہ سہی ہیں کی تو وہ جو گنگروہ کیا ہے وہ صرف گوبر کو کھاتا ہے مٹی کو نہیں کھاتا اس لیے جو گوبر کو کھاتا ہے نا تو وہ بیٹ نہیں کالتا ہے جو چاہے کے دانا سے آتار کا ہوتا ہے اس میں مجھ بھی لاوٹ کا کوئی آسنگ مطلب سمبھاؤنا ہی نہیں ہے ٹھیک ارام افتار تیواری جی تیواری جی مجھے بتائیے بی جے پی نے جس معاملے کو بہت بڑا مددہ بنا لیا ہے آپ کو لگتا ہے یہ اتنا بڑا مددہ ہے کیا کھات کا یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اتنے کھات کے لیے اگر تھوڑی سی زور زبرستی بھی ہلکی فلکی ہو تو ہوتی رہے اس سے ارورک شمتہ بڑی رہے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں زبرستی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں ورمی کمپوز بنانے کی جو پرکریہ ہے وہ تھوڑا کٹھین ہے تو ایسی اسططی میں کہیں کہیں پر سکایت کی سمبھاؤنا ہوگی کیونکہ بڑے اسطر میں بن رہا ہے تو کس کی کیا منصہ ہے اپنا زیادہ لاب لینے کے لیے کوئی کر دے رہا ہوگا یہ ہو سکتا ہے مگر ایک سرکار نے اس طرح سے پہل تو کی ہے ایک طرف آپ بھومی کو بچانا ہے بولتے ہو سپر پاسپیٹ اور جس طرح اربرک سے ایک طرف کھیتی دنوں دن نقصان ہو رہا ہے ایسے میں آپ جیوی کھیتی کو پرساہن دینا چاہتے ہیں تو ایک ابھیان کی روپ میں اس کو دیکھا جانا چاہیے اب اس ابھیان میں جو نئی پرکریہ ہے نئی یوجنا ہے تو نشچی طور پر کہیں نے کہیں یہ گڑبڑیاں ہوں گی تو اس گڑبڑیوں کو ساسا نشتروں کیونکہ اس میں ادھکاری بھی جڑے ہیں سہسائتہ سمو بھی جڑے ہیں نیتہ بھی جڑے ہیں تو ان سب کو ایک اچھی بھاؤنا کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انیوارتہ کو ختم کرنی چاہیے کہ آج جو کسان ہے جو جس کو جروعت ہے جو اس کو اوپیوگی مانتا ہے جو کرنا چاہتا ہے وہ لے آپ اگر جو جہوردستی کریں گے تو یہ گلت سندیز جاتا ہے تو اس کے لئے جاگروتہ کے لئے چھوٹے پہمانے پر کیا جائے کیونکہ ساسا نشتر میں بڑے بڑے روک میں یہ بن رہا ہے ورمی کمپوز اس ورمی کمپوز کو کھپانا ہے کسانوں کے بیج تو اس لئے یہ ابھیان چل رہا ہے یا جاگروتہ کے لئے ابھیان چل رہا ہے یا یہ ویپکچ کو ایک بڑا مدہ مل رہا ہے کہ اس ابھیان میں کہیں پر بھی گھال میل ہے یہ سب کو سوچنا پڑے گا کیونکہ کسان دیرے دیرے جاگروتہ ہو رہا ہے اپنے کھیتی کسانی کے پدرتی کو بدلنا چاہتا ہے اور جیوک کھیتی کی طرف جا رہا ہے وہ بہت مہانگا ہوتا ہے اس پہ لئے بہنت بہت لگتا ہے تو آج کسان مہنت کرتے نہیں ہیں جو آسانی سے اپلاپ دو جائے اور آسانی سے جس کا فائدہ ہو جائے یہ ایک کے قرن کسانوں کے قرن اسوئیدہ ہوتی ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اشک بجا جی جو راجنیتی سے الگ ہٹ کر اس طریقے سے ہی بھی دیکھا جانا چاہیے کسان کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے کیسے جاملوک کر سکتے ہیں اشک بجا جی مجھے بتائیے جو دوسری مانگ آپ کی ہے وہ مجھے بہت جائز اور بڑی لگ رہی ہے جس میں دو سال کا بونس جو کی آپ کے روان سنگھ کے کارکال کا نہیں دیا گیا آپ دیکھئے بڑا دیکھئے وڈمنا ہی ہے ستہ کی کہ دینا آپ کو تھا دیا آپ نے نہیں اور اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیجئے کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا تو حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا لکھت میں تو مانگنے کا پورا حق بھی ہے لیکن نیتکتا بھی تو کوئی چیز ہے جو آپ چیز نہیں دے پائے وہ آپ بپکش سے مانگ رہے ہیں مصر جی پہلے تو میں ہمارے پور پروکتاؤں کے بات کر تھوڑا جواب دے دوں ورمی کمپوشٹ کے معاملے میں کہ یہ جو وطرن ہو رہا ہے یہ واسطوں میں ورمی کمپوشٹ ہے ہی نہیں مجھے کوئی دکھا دے گی ورمی کمپوشٹ کا پلانٹ کہاں ہے جو کےچوہ خواد ہے اس کے تیار کرنے کی پدھتی الگ ہے دوسری بات جو کانگریز دوہری بات کر رہی ہے ایک طرف تو کہتی کہ ہم پروستہان کر رہے ہیں جاگرکتا لہ رہے ہیں دوسری طرف سرکار پر عروب لگا رہی کے اندر پر کہ ہم کو جتری بات ترہ میں چاہیے اتنا رسائنک خواد نہیں دے رہے تو دونوں باتیں تو انتر ویروضی باتیں ہیں نا چھیک ہے آپ یا تو رسائنک خواد کی بات کریے یا جیوک نہیں رسائنک خواد اشک جی اور بھی سوال لینے اشک جی یہ بات آپ کی آگئی مجھے بتائیے سر میرے سوال کا جہسر جواب دیجئے کسی پریوک سالہ میں دو سال کے بونس کو لے کر کے بتائیے نہیں دو سال کا بونس ہم نے نہیں دیا ہے تو سر اومان ست کا اس میں کونسی بڑی بات ہے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آتے ہی پہلا کلم چلے گا اور ہم دو سال کا بونس دیں گے چھیک ہے کمپنی کے نیویسوں کا پیسہ دیں گے سراب بھٹی بند کریں گے چھیک ہے کریاں ماپ کریں گے اور کسانوں کو دو سال کا بونس کب دے رہے ہیں سراب سراب آج گھر گھر پہنچ رہی ہے چھیک ہے سراب بھانگے سراب جواب دے دیجئے دو سال کا بونس کب مل پائے گا بونس دینا شروع کیا باتی جنتا پارٹی سراب باتی جنتا پارٹی ساتھی ملنا بتا دینا چاہتا ہوں بھائی گھوشنا گھوشنا رہی تھے تین پاس سال کے ری تھے ہمار من کے جت کا گھوشنا رہی سے مان کہ چلو نبی پرسنٹ سے جیادہ ہمار گھوشنا پورا ہو گئے جمین میں دکھل چالو ہو گئے ہمان تو پہلی اپن گھوشنا لیگرو کرے جاتا چھوٹ بوا اے من تو کسان ملتھا گے کام کرے لگاتار کونوں پرگار کے کسان کی ہت کے کام نہیں کرے لگاتار چودہ سال دیکھ لاؤ ہمان کہا تھا نی کجیوی خات کے انبھاوی ہیں بتاوا تھے ہمان انبھاوی ہیں خات کشنا بن تھے اگر کالٹی کشنا رہا چاہے تو جا کے کھڑے ہوئے گھوٹان میں ہمان بولا تھا ہمار ساتھی ملنا نیویدان کرا تھا ہمان ایک تھو پرمپرہ لاغو کریں پرمپرہ ملنا چاہیے راموطار تیواری جی میں بہت سنشپ میں چونکہ سمیں بہت کم ہے آپ مجھے بتائیے سر کیا آپ کو لگتا ہے دو سال کا بونس کانگریس کے لیے مصیبت بن جائے گا اگر اور ٹلا تو دیکھیں کانگریس نے اگر وعدہ کیا ہے تو وعدے کو پورا کرنا چاہیے بھاچپا نے وعدہ کیا تھا نہیں دیا وہ چناؤ ہار گئی جنتہ نے اس کو ناراجگی جاہر کی اور جنتہ نے ستہ سے باہر کر دیا بھاچپا کو اسی لیے کسانوں کا وعدہ پورا نہیں کرنے کے قرآن کسانوں گربتی ناراجگیر تھی کسان اپنی سرکار نہیں مان رہی تھی اسی لیے تو بھاچپا کو ستہ میں باہر کر دی اب کانگریس ستہ میں ہے کانگریس نے وعدہ کیا ہے تو کانگریس اس دیسہ میں سوچے اس دیسہ میں کام کرے ٹھیک ہے سر تو ظاہر سی بات ہے جس طرح سے کسانوں کے لیے کہ دونوں پالٹیاں سکری ہیں یا اچھی بات ہے لیکن جو سکریتہ ہے وہ تھوڑی سی پریکٹیکل بھی رہے تو سمجھ میں آتا ہے کھانگریس کہہ رہی کہ گھنمتہ چیک کر آ لیجے کہ ایک ایجنسی نیوکت کر دے اور وہ تمام جو خات کیندر ہے وہاں پر جا کر کے خات کی کوالیٹی ٹسٹ کر لے اور اگر کہیں سے کوئی شکایت آتی ہے تو دو چار بڑی کاروائی کر کے دکھا دے کہ ہم دیکھیں ہماری منشاہ صاف ہے اور سیدھی سی بات ہے کہ خات کی کوالیٹی اچھی ہوگی تو کوئی بھی کسان اسے خریدنے میں گریز نہیں کرے گا رہی بات وعدہ پورا کرنے کی تو پانچ سال کی بات ہے ہو سکتا ہے جاتے جاتے ہی صحیح یہ وعدہ پورا ہو جائے پر ہم نے کئی سرکاروں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ انہیں لگتا تھا کہ ہم جاتے جاتے یہ وعدہ پورا کر لیں گے لیکن وہ جاتے جاتے نہیں کر پائے اس لیے سرکاروں کو بھی چاہیے کہ یہ جو ٹالنے والی چیزیں ہیں خاص طور سے کسان مزدور گریب کے ہتیشی یوجنائیں یا جو وعدیں ہیں انہیں جلدی پورا کر لیا جائے کیونکہ زندہ قوم لوگتنطر میں زیادہ انتظار نہیں کرتی بہت بہت شکریہ رام بلاس ساہو جی اشک بجاج جی رام افتار تیواری جی اور پارسنات ساہو جی ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں جڑنے کے لیے تمام درشکوں کا بھی شکریہ نمسکار